اسلام علیکم ناظرین میں فہین آج میں بات کروں گی حضرت حود علیہ السلام کے بارے میں اور سالح علیہ السلام کے بارے میں تو جو میری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیس سبسکرائب اور لائک کر دیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو حضرت حود علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں بار بار آتا ہے سورہ احراف، سورہ حود اور سورہ حشر وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے حضرت حود علیہ السلام کی اولاد مددوں تک دنیا میں بسی اور آہستہ آہستہ پھر خدا تعالیٰ کو بھول گئی شیطان نے پھر ان کو بہکا کر بتو کوئی پوجہ پر لگا دیا خدا ون تعالیٰ جو اپنے بندوں پر برا رحم کرنے والا ہے اس نے پھر حضرت حود علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر ان لوگوں کے پاس بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم سے جو آت کہلاتی تھی کہا کہ تم خدا کی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے میں تم میں سے آواز و نصیحت کے بدلے کوئی مزدوری یا اجرن نہیں مانگتا مجھے اس کا بدلہ تو وہ دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اے میری قوم تم اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس سے توبہ کرو وہ تمہارے لیے مہ برسائے گا جس سے تمہارے کھیت اور باغاد اچھے ہوں گے اور تمہاری طاقت بہت بڑھا دے گا اور وہاں بولے کہ اے حود ہم تمہارے کہنے سے اپنے بھتوں کو نہیں چھوڑ سکتے تم کوئی نشانیں دکھاؤ ہم تو یا سمجھتے ہیں کہ ہمارے بھتوں میں سے کسی نے تم پر آسیب کر دیا ہے اور تم دیوانے ہو گئے ہو حود علیہ السلام نے کہا کہ تم سب مل کر میرے لیے جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے بلد بھی نہ دو حود علیہ السلام نے کہا کہ تم سب مل کر میرے لیے جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مولد بھی نہ دو میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے میرا ہاتھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو پیغام بھیجا تھا وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا اگر تم میرا کہنا نہ مانو گے تو اللہ پاک تمہاری جنگہ اور لوگوں کو بسا دے گا اور تمہیں خدا ون تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں اس پر ان کی قوم نے کہا کہ ہر روز تو مجھے خدا کے عذاب سے ڈراتا ہے جا اپنے خدا سے کہہ کے ہم پر عذاب نازل کر دے اور اس میں ہرگز دیر نہ کرے حضرت حود علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے وہ گریب اور کمزور تھے اور جو کافر تھے وہ مالدار اور سردار تھے ان سب نے حضرت حود علیہ السلام کا مزاق اڑایا آسمان پر ایک بادل محمدار ہوا جس دیکھ کر یا سمجھے کہ بارش ہونے والی ہے حضرت حود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ عذاب ہے چنانچہ وہ ایماندار کو لے کر بستی سے باہر چلے گئے اس بادل کے بعد آدھی آئی جو آٹھ دن اور سات رات تک مستقل چلتی رہی یہاں تک کہ سب کافر مر گئے اور نصف نابود ہو گئے صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہی باقی بچ گئے اور اس طرح ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی زمین کافروں اور مشرکیوں سے خالی ہو گئی حضرت 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 علیہ السلام برابر اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچاتے رہے مگر خوئی ان کی نہ سنتا بلکہ الٹا مزاق بڑھاتے آخر ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ حضرت 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 کہا جائے ہے تو اس پہاڑ میں سے اپنی پیتا کر دیں ہم آپ ایمان لے آئیں گے اور جانیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ایک پہاڑی میں سے اٹنی کو پیدا کر دیا لیکن ان کی قوم یا سچائی دیکھنے کے بعد پھر بھی ایمان نہ لائی یہ اللہ کی اٹنی ایسی تھی جس چشمے پر جا کر پانی پیتی تھی سب پانی ختم کر دیتی تھی اب تو ان کی قوم کے لوگ اور بھی پریشان ہوئے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو اس اٹنی کے لیے باری مقرر کر لو ایک روز تمہارے جانور چشمے سے پانی پیئے اور ایک روزیاں اٹنی پیئے لیکن دیکھو ان کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا یعنی اس کو تکلیف نہ پہچانا ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہ ہوگا کچھ روز تک وہ اٹنی کو حیرت سے دیکھتے رہے آکر ان کی قوم کے چند لوگوں نے مشورہ کر کے اٹنی کو مار ڈالا حضرت صالح علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو آپ کو بہت رنج ہوا اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا کہ اس اٹنی کو تکلیف مت دینا ورنہ تم پر جلد اللہ کا عذاب آئے گا مگر تم نے نہ مانا اب تم لوگ اپنے گھروں میں تین روز اور مزے کر لو اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا جو تم سب کو ختم کر دے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لے آئے تھے لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے ایک بڑی حیبتناک اور خوفناک آواز آئی جس سے وہ اپنے گھروں میں آندے پڑے رہ گئے اور مر گئے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کبھی یہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو جو لوگ خدا کے حکم پر نہیں چلتے اور بیگمبروں کا کہنا نہیں مانتے ان کا یہی حال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے اور اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت نصیب کرے آمین